نو مائی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہمیشہ کیلئے یاد رکھا جائے گا تاریخ دن جس دن پاکستان کے لبادے میں دہشت گردی کی گئی امران نیازی کے حکم پر ان کے جتوں نے ملک دشمنی کی بدکسمتی سے وہ کام کر دکھایا جو پیسیتر سال میں دشمن نہ کر سکا نو مائی کے ذمہ داران قانون کی گریف سے بس نہیں سکیں گے کسی بے گناہ سے زیادتی نہیں ہوگی آرمی تنصیبات پر حملوں کے کیسز پوجی عدالتوں میں چلیں گے امران نیازی نے وہ کر دکھایا جو پیسیتر سال میں دشمن نہ کر سکا اداروں میں درانے ڈالنے والے ملک کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے کابینہ نے کمیشن آف انکوائریز ایک دوہزار سترہ کے تحت آرڈیو لیکس کمیشن قائم کیا ہے مزرعظم شباہ شریف کا ابن عمان سے متعلق آلہ سطحی جلاس سے خطاب پنجاب حکومت کی سانہہ نو مائی میں ملوث شرپسندوں کی گرفتاریوں سے متعلق پریفنگ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر ملکی مسائل حل کرنے چاہیے پاکستان حکمرانوں کی ناہلی کی وجہ سے جل رہا ہے ملک میں عام پاکستانی دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے ایسا پاکستان چاہتا ہوں جہاں غریب آدمی کی ریاست کی طرح سے حقوق ملے امیر جماعت اسلامی سراجلہ کی میڈیا سے گفتگو جنہ ہاؤس پر دعویٰ بولنے والے اہم حملہ آور کی شناکت ہو چکی ہے پولیزرائے کے مطابق حملہ آور میاں فاروق نظیر لاہور کے انڈ کا رہائشی ہے نومائی کو میاں فاروق نظیر ریلی کے ساتھ جنہ ہاؤس پہنچا فاروق نظیر تمام سانیہ کی ویڈیوز اپنے موبائل فون سے بناتا رہا پولیز نے تمام اہم ویڈیوز حاصل کر لی ہے امران خان کی گرفتاری پر طور پھوڑ اور تشدد کے واقعات پولیزرائے کے مطابق لاہور سمیت صبح بھر سے گرفتار شرپسندوں کی تعداد 38 سو سے زائد ہو چکی ہے لاہور سے دوہزار کے قریب شرپسند گرفتار مزید شرپسندوں کی گرفتاری کے لیے کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے نو مئی سے زیادہ سیاہ دین کوئی نہیں ہو سکتا منصوبہ بندی کے تحت جنہ ہاؤس میں طور پھوڑ اور جلایا گیا ہمارا دشمن وہ نہیں کر سکتا تھا جو ان لوگوں سے کروایا گیا واقعے میں ملوث ملزموں کو جنہ ہاؤس میں عدالت لگا کر صدا دی جائے چیئرمنٹ پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر شرفی کی میڈیا سے گفتگو باگ فوج سے اظہاری ایک جہتی عوامی رکشہ یونین کی لاہور پریس کلپ سے امریکی کونسلیٹ تاکستحاق پاکستان ریلی نکالے گئی سیول سوسائٹی وکلا مزدور تنجیموں اور سیکرو رکشہ ڈرائیورز ریلی میں شریک ہوئے شرکہ کی نو مئی کے واقعات کی مضمت باگ فوج زندہ باد کے فلک شگاف نارے خلکہ ارباب زوگ کے بفت اور سندس فاؤنڈیشن ناراکین کا جنہ ہاؤس کا دورہ نو مئی کو ہونے والے جلاو گھراؤ اور نقصان کی شدید مضمت شوراہ اور عدبہ کا یہ کہنا ہے کہ جنہ ہاؤس کی موجودہ حالت دے کر دلخون کے آنسو رو رہا ہے وفاقی وزیر خواجہ ساتھ افیق کا سی بیڈی پنجاب والٹن سائٹ کا دورہ خواجہ ساتھ افیق نے والٹن سائٹ پر ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا وفاقی وزیر خواجہ ساتھ افیق کہتے ہیں کہ سی بیڈی پنجاب کی قابلیت پر پورا یقین ہے منصوبے سے ٹرافک جام اور سی بریچ کے دورینہ مسائل حال ہو گئے امید ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق منصوبہ بروقت مکمل کیا جائے گا نگرام وزیرالہ پنجاب محسن اکمی کی زیر صدارت آلہ سطح کا جلاس ہوا ہے کپاس کی بوائی اور پیداوار کا حدف ہر صورت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے نگرام وزیرالہ پنجاب کہتے ہیں کہ جالی عدویات فروخت کرنے والوں کے خلاب محسر کا روائی کی جائے کپاس کی زیادہ پیداوار اور حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیا جائیں گے محسن اکمی کا صبح بھر میں پانی چوری کے واقعات کی روک تھام کبھی حکم نگرام وزیرالہ پنجاب محسن اکمی کی چینی کونسلیٹ آمد محسن اکمی کی چینی کونسلیٹ جرنل زاؤ شیرین سے ملاقات ہوئی ہے جبکہ تجارتی اور معاشی تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے تبادہ خیال کیا گیا پاک چین سفارتی تعلقات کے 72 سال مکمل ہونے پر چینی کونسلیٹ جرنل کو مبارک بات اور کیک بھی کٹا گیا الڈی اے نے پہلی کمرشلائزیشن فیس کی مد میں ریکارڈ ریکاوری کر لی ہے شبہ ٹاؤن پلاننگ نے 6 ارب روپے کی ریکاوری کا ٹارگٹ پورا کیا چیف ٹاؤن پلاننر الڈی اے نے دو ماہ میں مزید 4 ارب روپے کی ریکاوری کا ٹارگٹ دے دیا ہے موسیقی